بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا مزبان آمیر شاہ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل پر ناظرین اسی کی دہائی میں ایک چہرہ متعارف ہوا ان کے فیس فیچرز کو اگر دیکھا جائے تو کسی ہالی ووڈ ایکٹر کا گمان ہوتا تھا بلی آنکھیں گوری رنگت اور دراز گت یہ تعرف ہے اسی کی دہائی میں متعرف ہوئے بابر خان صاحب کا السلام علیکم بابر صاحب تھانکیو سو مچ فرسٹ اپول کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سوک دیا اور ایسا این اونر فور می کہ میں آپ کا انٹریویو کر رہا ہوں بڑی ایک تجسس تھا کہ آپ سے ملاقات کرے اور ملاقات بھی دردانہ جی کے گھر ہی ہوئی کچھ دن کبل ہی ہماری بات چیت ہوئی اور ماشاءاللہ آپ کے بیہیویر سے آپ کی بات چیز سے ٹون سے ایم ویری امپریسٹ اور بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے پہلا جو کہتے ہیں نا فرسٹ ایمپریسن is last سو it's really an honor for me کہ میں آپ کا انٹریویو کر رہا ہوں تو بابر صاحب آپ ماشاءاللہ سے ایسے نام ہیں کہ ممکن نہیں کہ آپ کے حوالے سے تمام تر معلومات لوگوں کو نہ جانتے ہوں تو کچھ ایسے ویورز بھی ہوتے ہیں جو آپ کو جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں اتنی awareness نہیں ہے ہمارے جو سینئر آرٹسٹ ہیں ان کے حوالے سے تو میں چاہوں گا کہ ہم ابتدا کریں شروع جہاں سے آپ نے کیا وہاں سے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بابر نام آپ کا اصلی نام تھا یا پھر فلم انڈاستری میں آنے کے بعد آپ نے تبدیل کیا نہیں جب مجھے کاسٹ کیا گیا تھا میری جو پہلی فلم تھی بارود تو ارسلان میرا نام ہے ارسلان جواد تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنا ایزی پپلک نہیں اس کو وہ کر سکے گی اٹریکٹیو نہیں لگا تو انہوں نے پھر کچھ سوچا سوچ کے تو پھر میں بابر رہتی ہے میرا اچھا اور بابر خان کو پھر پوری دنیا نے پیچھا ماشاءاللہ شکر ہے تو بابر صاحب آپ کب پیدا ہوئے اور کس شہر میں آپ کی پیدائش ہوئی لہور میں پیدا ہوئی تھی 1964 میں 64 میں منت کون سا تھا فیبری فیبری ٹھیک ہے تو آپ نے فلم انڈسٹری میں آنے کا کیسے سوچا کیونکہ ہم جب بچپر میں جو گروئنگ ایج ہوتی ہے تو اس میں ہم لوگ سوچتے ہیں ڈاکٹر بنیں گے یا پھر پائلر بنیں گے مختلف قسم کے ہم لوگ اپنے ذماغ کے خیالات میں اکثر سوچتے ہیں تو آپ نے کیا سوچا تھا کہ آپ بچپن سے ہی ایک آرٹسٹ بنے تھے نہیں جب میں سکول سے کالیج میں کیا تھا تب مجھے زیادہ شوف پیدا ہوئا تھا کیونکہ اس وقت تو فلم میڈیا ہی ایسا تھا جس میں جلدی شہرت اگر آپ کلک ہوتے ہیں تو شہرت ملتی تھی کیونکہ یہ نیٹ نہیں تھا نا کئیبل تھی صرف فلم میڈیا ہی تھا جی جی تو میں کالیج میں جا کے زیادہ زیادہ ایکٹیو ہو گیا تھا کہ وہاں پہ جماعت میں بھی عیسہ لے لینا سٹرائکس میں بھی چلے جانا دفعہ تو پھینٹی بھی پڑھتے پڑھتے بچ گیا تو کیا سٹوڈنٹ کس ٹائپ کے تھے آپ بریلینٹ تھے یا پھر ایبریج نہیں میں ایبریج تھا جی کیونکہ دھیانی اس طرف تھا کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں مطلب بچپن سے ہی آپ نے ٹھان لیتا تو انسپائر کس سے تھے کون سے آرٹس تھے اس وقت یہ میں ندیم صاحب سے زیادہ تھا تو جب پہلی بار آپ کو ان کو جب پہلی باری فلم میں کام کرنے کا موقع ملا جیسے انہوں نے عرض کیا کہ باروت فلم ان کی ڈیبیو تھی تو بڑی خوش قسمتی کی بات تھی کہ پہلی ہی بار ان کو تین بڑے لیجنز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جس میں شبنم صاحبہ اور محمد علی صاحب اس کے علاوہ راہی صاحب the great artist پاکستان فلم انڈسٹری کے تو آپ نے انٹریوز میں اکثر بتایا کہ آپ ان سے بھی بڑے متاثر تھے ان کی فلمز بھی بڑی پسند کرتے تھے تو پہلی بار تو مجھے پہلے اسے ریہرسلز کروائیں گئی تھی تو میں جب باری سٹوڈیو میں ان کا دفتر تھا تو وہیں فلور پہ ہم جاتے تھے ریہرسل کرنے تو وہاں پہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کوئی ساتھ میں شوٹنگ ہو رہی ہیں تو ایک دفعہ آج ہی اکبال حسن صاحب مرہوم وہ آگے انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کبھی کوئی سراغ اور آجاتا تھا تو مجھے اس میں احسلہ بڑا بڑا میرا لی یار اتنے بڑے بڑے ایکٹر ہیں یہ تو یہ بھی صحیح یہ کر رہے ہیں تو کام کر کے ان کے ساتھ کتنا اچھا لگے گا تو لیکن جب شوٹ پہ گیا جب وہ تو ایک ریہرسل تھی جب کیمرے کے سامنے بندہ جاتا نا تو کام کرتی ٹانگیں دیفینیٹلی ابھی تک یہ میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ اور ایکٹنگ ایک جیسی چیز ہے کہ پہلے بول پہ بھی ڈیفینیٹلی ٹانگیں کام جاتی ہوں گے اس میں پہلا شاٹ جب ہوتا ہے نا ایک دفعہ تو بندہ کہ توبہ تو بھئی کار رہا ہوتا کہ اللہ عزتی دے جب آپ نے پہلے فلم کی تو لبنا صاحبہ لبنا خٹک صاحبہ وہ بھی ہماری اچھی آٹس تھی تو انہوں نے بھی ان کی بھی ڈیبیو تھی تو ان کے ساتھ مجھے اس لئے پرابلم نہیں ہوئی کہ میں ان کی شوٹ سے پہلے جب ان کی شوٹنگ آنی سے اس سے پہلے میں رائے صاحب کے ساتھ بھی کام کر چکا تھا شب نبینگم کے ساتھ بھی محمد علی صاحب کے ساتھ بھی ننا صاحب کے ساتھ کبھی خان صاحب کے ساتھ میرا پہلا شوٹ ہی کبھی خان صاحب کے ساتھ گریٹ تو وہ مجھ میں ذرا تھوڑا حوصلہ بڑھ چکا تھا بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ جب پام بندہ کر لے تو پھر ایزی ہو جاتا وہ بھی جب آئی تھی تو وہ ڈیریکٹر نے بھی کمفرٹ رکھا ہوں اور ماشاءاللہ وہ فلم اچھی گئی اس کے بعد پھر آپ کے اپتدائی دور میں ہی ڈائریکٹ حوالدار فلم آ جاتا جو کہ سونیا صاحبہ کے ساتھ آپ کا پیر بنا تھا اور بڑا ہٹ سپریٹ سوڑ مست ملنگ چکی تائی اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ پہلی بار ایز ای ہیرو شاہد آپ ان کے ساتھ آئے تھی تو وہ کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا وہ میں نے ان کے ساتھ پہلے تیری بہوں میں کی تھی اچھا تیری بہوں میں پہلے وہ کلام گئے تھی کوئی ایک میرے اپنے شروٹنگ کی تھی تو وہ کیونکہ جب اب آؤٹڈور میں ہوتے ہیں تو وہیں رہنا ہے وہیں کام کرنا ہے تو وہ اتنی وہ ہو جاتی ہے ایزی ہو جاتا ہے بندہ ایک دوسرے کے ساتھ کہ کمفرٹ ہو جاتا ہے کام کرنے کے لیے تو وہ حالانکہ مجھ سے زیادہ مچور آرٹس تھی جی بلکل بلکل اس نے اور بھی پہلے کام کیا تو اتنے مشکل نہیں ہوا دوسرے کے ساتھ یوسٹو ہو گئے تھے ہاں یوسٹو ہو گئے تھے تو یہ بتائیے گا کہ جب آپ سونگ پکچرائز کرواتے تھے وہ آپ کو زیادہ ڈیفکر لگتا تھا یا ایکٹنگ کرنا زیادہ مشکل لگتا تھا نہیں جی سونگ جب وہ مجھے کہتے تھے ڈانس ہوتا ڈانس آتا نہیں تھا وہ بڑا مشکل ہوتا تھا بلکہ ایک دفعہ ہم چلے گئے پشتو فلم تھی وہ اردو پشتو تھی جی جی تو گئے ہوئے تھے ہم بالاپور تو آرفہ صدیق ساتھ گانا تھا بول بھی میرے سے وہ ڈیریکٹر ڈانس بتا رہے مجھے بہت نیرام پھر آجسا ایسا بندہ پھر وہ شرم کم ہوتی جاتی بلکل آئیسی بندہ ہو جاتا ہے اچھا ہم اس فلمی سلسلے کو تھوڑا آگے بڑھائیں اس سے پہلے آپ اپنے بچپن کے حوالے سے تھوڑا بتا دیں کیونکہ فلمز کا سلسل جو بات ہے وہ تو چوتی رہے گی تو بچپن بتا دیں کے بچپن میں کیسے تھے شرارتی تھے یا بلکل کام قسم کے ہمارا بچپن تو اس وقت تو دیکھیں وہ بنتے کھیلنا یا ایک پیچھو گرم ہوتا تھا وہ کھیلنا اس وقت یہ گیمز یہ تو تھا ہی نہیں کچھ بھی ایسی کوئی چیز یہ پبجی وغیرہ نہیں تھی نہیں کچھ بھی نہیں تھا تو اس میں بڑا وقت اوزتا تھا پھر سکول انگلیش سکول تھا وہاں تو خیر اتنا نہیں لیکن وہاں گیمز ہوتی تھیں اس میں بھی میں حصہ لیتا تھا کیونکہ میرا ان چیزوں کی طرف دیان رہتا تھا بڑھائی میں میں بلکھ اٹھی نہیں تھا اسی وجہ سے میرے فادر علنگے گورنمنٹ کالوجی میں پروفیسر تھے جب میں میٹرک کیا تو میرے اتنے نمبر تھے کہ اگر وہ چاہتے مجھے تو ادھر کروا سیں انہیں پتا تھا یہاں مجھے میں نے بی اے تو کر لیا تھا اچھا ما شاہ اللہ بی اے کر لیا تھا تو اس کے بعد جب بی اے کرنے کے بعد آپ نے باروت فلم کی اس کے دوران میں اس کے دوران میں اس کے دوران میں میں نے وہ ایکزام کر لیا تھا اچھا اچھا that's great تو آپ کے علاوہ کوئی فلم انڈسٹری میں نہیں آیا صرف آپ یہ اپنے پورے اور ای تنگ آپ کی فیملی پرشیا سے بی افغانستان سے پرشین تھے تو یہ پشتوں آپ کو آتی تھی بولنی ہے نہیں ہمارے پشتوں نہیں ہوا پرشین بولی جاتی ہے پرشین بولی جاتی ہے تو آپ نے پھر پشتوں جو فلمز ہوتی تھی وہ ڈبنگ ہوتی تھی ہاں وہ ڈبنگ ہوتی تھی مری اوز اردو پنجاجی پشتوں فلمز نے کام کیا اب ہم بڑھتے ہیں ذرا نشان فلم کے طرح جو کہ اعتبار کے لیاز سے نادرا صاحبہ کی پہلی ریلیش تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ ان کے ساتھ جب آپ نے کام کیا کیونکہ وہ بھی ان کے تدائی دور کی فلم تھی تو کیسا تھا وہ ایکسپیڈینس کیسا تھا اس کا یہ تھا کہ اس میں اس لیے ذرا ایزی ہوا کہ ہم دونوں ایک ہی سکول سے پڑے ہوئے تھے اچھا جان میکڈانل آئی سکول تھا اچھا کس کلاس تک ایک ساتھ پڑے نہیں کلاسے ڈیفرنٹ تھے اچھا کلاسے سکول ایک ہی تھا یعنی ملاقات ہوتی رہتی نہیں وہاں نہیں ہوئی کیونکہ اس وقت تو پتہ ہی نہیں ہوتا کون ایک کون جانتا ہے وہ جب ان سے شوٹنگ کی تو انہوں نے بھی ذکر کیا پھر میں نے کہا میں بھی ہوئی تو وہ اس سے زیادہ ایک ایزی انہیں ساتھ جی بالکل کیونکہ آپ بندہ کے کامفرٹ ایک ہی ایک ہی کیونکہ سکول فیلوز بھی جب ملیں تو وہ ایزی ہو جاتا ہے اس کے سانگز بھی بڑے اچھے تھے وہ شوٹنگ جب ہو رہی تھی وہ دریا کے آس پاس ہاں یہ اسلام آباد میں ہو رہی تھی ہاں جی تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ وہ پکچرائز سانگ کروانے میں بڑے کمفرٹیبل رہتی تھی وہ تو بہت اچھے ڈانسر بھی تھی اچھی آرٹس تھی تو کیونکہ میرے تو بول ہی نہیں ہوتے تھے اس ہی کی ہوتے تھے کہ اس ہی کوئی ڈانس کرواتے تھے ہمیں چوزری صاحب جی جی تو آپ کے مطابق آپ کی کونسی ایسی فلم ہے جو کہ آپ کو کریئر میں اوپر لے جانے میں جس نے بہت پشک کیا جس نے بہت ہیلپ کی سپورٹ کی یہ بڑے رہی تھی بڑے رہا فلم اس میں جو ہے آپ کا جو ویلن کا کریکٹر تھا پہلی بار آپ نے جی ہاں پہلی بار تو ایز این ہیرو کے بعد آپ کے مائن میں یہ خیال کیسے آئے مجھے تو اتنا نہیں تھا کہ ہیرو کیا میں تو کہتا تھا کریکٹر ہونا چاہیے میں شوٹنگ کہہ رہا تھا شباب سٹوڈیو میں تیری باؤں کی تو وہاں پہ یہ دعوت بڑ مرہوم آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ تیری زندگی بدل جائے گی اور یہ یادگار بن جائے گا تیری بھی اگر تو اسے کرے گا تو بہنے ان کی جب باتیں سنی ہیں تو میں یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور واقعی وہ اسی کی پہچان ہے پہچان ہے بلکل ہے اس نے پہچان دی ان کے لفظ بلکل آج بلکل صحیح ہیں بلکل ممتاز صاحبہ کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہاں قاتل کی تلاش وہ کافی ماشاءاللہ سینئر آٹسٹ ہیں لیجنٹ آٹسٹ ہیں تو ان کے ساتھ کام کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا تھا بلکہ یہ قاتل کی تلاش ہم نے یہی لاہر میں ہی شوٹ کی تھی تو اس دوران میں سری لنکا چلا گئے شوٹنگ پہ تو میرا ایک گانا کرنا تھا ہم نے میرا ممتاز کا مری میں لیکن بدقسمتی سے وہ گانا ہم پہ نہیں ہوا وہ ندیم صاحب اور بابرہ مجھے آج تک افسوس ہے بس یہ دیکھیں ممتاز صاحبہ ممتاز کے ساتھ کیونکہ جی جب ہم کالیجس میں یہ فلمیں دیکھتے تھے تو ان لوگوں کو تو سکرین پہ دیکھتے تھے ان کے ساتھ کام کرنا بلکہ میں سمجھوں کوئی ایسی چھوٹی بات نہیں تھی آپ نے ماشاءاللہ سے تمام تر جو لیجنڈز ہیں جو اس دنیا میں ہیں جو چلے گئے اللہ ان کی بخشش کریں تو آپ بتائیں کہ سب کے ساتھ آپ نے کام کیا تقریبا کیونکہ ظاہر ہے آپ نے ان گولڈن ایرہ دیکھا تو آپ سب سے زیادہ کمفرٹیبل آپ نے کس کے ساتھ کس آرٹسٹ کے ساتھ کام کر کے خود کو پائے میں نے سب ہی کے ساتھ جب بھی کوئی نئی فلم میں کاسٹ ہوتا تھا تو آگے پتہ چلتا ہے کبھی رائی صاحب ہیں کبھی قریشی صاحب ہیں کبھی ندیم صاحب ہیں کبھی علی صاحب ہیں تو جو اس وقت تھے لیجنڈ سارے تو وہ تو بتاتے تھے کہ نہیں بیٹا ایسے کر لینا بلکہ میں اسے پوچھ لیتا تھا کہ میں ایسے کچھ کائٹ کرتے ہیں پھر وہ کہتے تھے ایسے کر لینا مجھے تو بڑا مزہ ہے ان لوگوں کے ساتھ اب تو خیر وہ بات ہی نہیں ہے بلکہ میں یقین کریں ابھی بھی جب گئی بیعث ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں تو لکی ہوں کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ کام کی ہے جنہوں نے جن کو آج ہم لوگ ملنے سے ترستے ہیں ملنے کے لیے ترستے ہیں دیکھا بھی نہیں نہ ان کے ساتھ ان کی سٹنگز ہوئی ہیں نہ کام کی انہوں نے بلکہ تو پہلی جو شادی تھی آپ کی وہ کب ہوئی تھی کس فلم کے بعد یہ تیری باؤں کے بعد ہی ہوگی تیری باؤں کے بعد اور ماشاءاللہ سے ایک بیٹی ہے آپ میں سے اور پھر اس کے بعد دوسری شادی اس میں سے بھی ماشاءاللہ سے ایک بیٹی ہے تو اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس فیلڈ میں نہ آتے تو پھر آپ اپنے آپ کو دوسری کس فیلڈ میں سمجھتے تھے میں پاکستان میں نہیں ہوتا پاکستان میں نہیں ہوتا اگر آپ ایک ایکٹر نہ ہوتے تو آپ پاکستان میں ہوتے ہیں کسی اور کنٹری میں ہوتا ہے یہ بتائیں کہ اس وقت جب آپ کا موڈ آف ہوتا تھا تو اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے آپ کس چیز کو پرفر کرتے تھے میوزک لانگ ڈرائیو میوزک تو اس دور میں جو آپ کے ویسے آرٹسٹ ہوتے تھے جن کے ساتھ آپ فلمز میں کام کرتے تھے ویسے فلم سے آفت شوٹنگ یا پھر جب کوئی اید وغیرہ کا مواقع ہوتے تھے تو کون سے آرٹسٹوں کے ساتھ آپ کی زیادہ گیدرنگ تھی زیادہ جی وہ وڈیرہ کی ٹیم کے ساتھ غلام ایودین صاحب اپنے گھر پہ بلا رہتے تھے چائے پہ یا کھانے پہ سارے ٹیم کٹھی ہوتی تھی وہاں پہ داریکٹر بھی پروڈیوسر بھی تو وہ ان کے ساتھ وقت گزرتا تھا آپ نے ٹوٹل کافی فلمز کی ہے نا کافی سیونٹی پلاس ہوں گے یا ہنڈرٹ کے قریب اتنی پری بھی ہوں گی اردو پشتو پنجابی آپ کیا سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ یہ چیز بھی مانتے ہیں کہ رائی صاحب کے بعد فلم انڈرسٹری ختم ہو گئے زوال پذیر بھی ہوئی تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے اپنی رائے دیجئے کہ فلم انڈرسٹری اتنی نیچے کیسے چلے گئے آپ فلم انڈرسٹری کے حوالے سے کہیں کہ اتنی زوال پذیر کیسے ہو گئے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کہ ان کے جانے کے بعد فرق تو بہت بہت پڑا ہے ابھی تک دیکھ لیں کیا ویرانیاں ہو گئی ہیں لیکن ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا بعد میں اصل میں انہوں نے ڈیپینڈ کیا تھا رائی صاحب پہ کہ وہ سکرپٹ بنا لینا ہے اس سے ہٹے ہی نہیں یہ لوگ اس کے بعد جب وہ نہیں تھے تو ان سے کچھ ہوا ہی نہیں کہ کوئی نئی چیز یہ کریئٹ کریں اس لئے میں سمجھتا ہوں ان کی اپنی بھی نہیں لائک کی بالکل ایسا ہی ہے آپ نے ایز ای ہیرو لاسٹ فلم کون سی گئی تھی نہیں یاد آ رہا تو جو ابھی کرنٹ آپ کے پروجیکٹس چل رہے ہیں مستقبل میں جو پروجیکٹس آ رہے ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا بتا دے ابھی تجھے ایک اوکی تھی میں نے لڑ گئے دون ہیں یہ ہم گئے ہوئے تھے یہاں آرے والا پاک پتن وہ مکمل ہو گئے ایک ریلیس پہ ہے وہ اچھی موی ہے لیکن تھوڑا کچھ خامیاں ہیں اس میں بھی پروڈکشن ویلیو کی لیکن اچھی اس کا سکرپ اچھا ہے پھر یہ ایک اشتہاری گجر ہے روٹین کی فلم ہے اور ایک یہ مکی شاہ گجراتی ہے جی جی وہ اس دن ذکر بھی ہوا تھا تو آپ جو پاکستان فلم انڈسٹری کا ریوائیول ہے یا مستقبل میں ایسے جو ہمارے پروڈیسرز ڈائریکٹرز ایسا کیا کام کریں کہ فلمیں بہتری آ سکتی ہیں کیا سجسٹ کرنا چاہیں گے میں یہی سجسٹ کروں گا کہ سکرپ پہ دھیان دیں کہ ایک دم شوٹ پہ نہ چلے جائیں کہ یہ پارٹی چلی جائے گی نہیں آپ سکرپ کو پورا کریں اور اس وقت میں سمجھ ہوں لف سٹوری کی بڑی ضرورت ہے بہت ضرورت ہے کوئی لف سٹوری وہ نہیں آرہی ایسی کے جس کو کیا جب بے شک آپ نیا لڑکا لڑکی لیں لیکن پلیز انہیں ٹرینڈ کر کے لائیں تو پھر یہ اور میں سمجھ ہوں کہ اسی کی ضرورت ہے اپنے فینس کے لئے کوئی پیغام دینا چاہے بس میں یہ پیغام دوں گا کہ اپنا خیال رکھیں اور ہمارا بھی خیال رکھیں اب جیسی بھی بن رہی ہیں انہیں دیکھیں پلیز کیونکہ وہ کراچی والے تو کہتے ہیں انہیں تو اردو انہیں بودھ نہیں آتی یہ بڑا پرابلم ہو رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو کارنلی فلمز کو جو لگتی ہیں ان کو جو بھی ہیں وہ دیکھیں آنکہ ایک دفعہ ضرور جی بالکل تاکہ پروڈیوسر ہوگا تو کام چلے گا اور ہمیں بھی کام ملے گا اور سارا سسٹم چلے گا یہی آپ سے ہلتے جائے میری اور باقی یہ ہے کہ ذرا یہ جو اخلاقیات کا بڑا اس وقت فقدان آگیا ہے اس پہ بھی دھیان دیں پلیز یہ مست ہے کیونکہ جس معاشرے میں اخلاقیات نہیں ہوگی وہ معاشرہ نہیں چل سکے گا بے شک یہ بہت زیادہ اس وقت لیپس ہے تو کائنلی اپنے پہ دھیان دیں اور پڑائی پہ دھیان دیں بے شک باقی باتوں کو چھوڑ دیں فیلال جی تینکیو سو مچ پابر صاحب بہت خوشی ہوئی آپ سے بات شیط کر کے مجھے بھی تینکیو سو مچ بہت شکریہ